اسلام علیکم تو ہوں گے ہی نہیں بھائی جب پندہ سو سال پوری ہوں گے ہزار پچاس سال کا عرصہ تو پچاس سال بعد پتہ نہیں ہم لوگ ہونا ہوں جس طرح کہ ابھی دو تین سال میں ہی حالات ہیں اصل چیز دیکھیں سفیانی نکلے گا اس کے حمایت ہی بہت زیادہ نکلیں گے بہت زیادہ نکلیں گے ہم میں سے نکلیں گے لشکر واقعی میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو لشکر خوراسانی ہے یا یہ لشکر یمانی اب ہم بولے نہیں آ رہی ہے تو نہیں نہیں یہ ہمارے والے میسج نہیں آ رہا تو شاید ہمارا والا اب ہی آئے گا ظاہر سی بات یہ آئے گی تو جو شیعہ اور سنی والی بات ہے تو جو بغداد سے جو لشکر اٹھ رہا ہے وہ خود شیعہ لشکر ہے میں اسی لیے یہ چیزیں کلیر کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز پر نظر رکھیں جو بتائی گئی ہے جو بتائی گئی ہے وہ آج پوری ہو رہی ہے ہر جگہ نظر آئے گی صاف زمینی حقائق کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اور حادیث پر نظر رکھتے ہوئے چلیں یہ نیوں کہ آپ نے عقائد پر نظر رکھی ہوئے اپنے فقہ اور اپنے عقیدے کے اوپر نظر رکھی ہوئے لیکن زمینی حقائق کو آپ بھولا رہے ہیں سلام علیکم پندرہ سو سال والی حدیث اکثر اکثر جو بڑی چل رہی ہے اور یعنی کہ اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ پندرہ سو سال والی حدیث پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سی دی سی بات ہے کہ اس بات کی اندر کیوں پڑھنا پہلی میں صاف لفظوم ہے کیونکہ اس پر میں نے پہلے ایک چھوٹا سا وہ نکال کے میں نے بنایا تھا کیونکہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس ٹاپک پر بھی بات کی جانی چاہیے پندرہ سو سال والی پر کیونکہ وہ اتنی کوئی موتبر اور اتنی بڑی زیادہ روایت نہیں ہے نا تو کہ اس کے اوپر زیادہ بات بھی کی جائے اور نہ ہی اس کا ہمارے اس معاملے یا اس دور سے ہمارا کچھ اس سے تعلق بنتا ہے کیوں نہیں بنتا کیونکہ اب آپ کہیں گے پندرہ سو سال تو پورے ہو رہے ہیں تو پھر نہیں بنتا دیکھیں پندرہ سو سال پورے ہو رہے ہیں ایک حدیث ہے بالکل وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ امت ہی ختم ہو جائے گی یا دنیا ہی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اب علماء جو کہتے ہیں سیدھی باتیں ان کو فالو کیا جائے گا وہ کیا بولتے ہیں اس بارے میں تو پندرہ سو سال والی پندرہ سو سال تک کی محلت دی جائے گی ہو سکتا پندرہ سو سال کے بعد عذاب شروع ہو جائے کہ بھائی تم لوگوں نے بڑے پندرہ سو سال تک میں نے تمہیں چھوڑ رکھا تھا اب عذاب کروں گا کچھ بھی کوئی بھی معینے ہو سکتے ہیں اس کے میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا دلیل نہیں دیکھ رہا اس کے اوپر کچھ بھی معینے ہو سکتے ہیں تو اور ہمیں وہ دیکھنا چاہیے ابھی اس وقت میں کہ جو ہمارے ساتھ پوری ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اگر پندرہ سو سال ہم تو ہوں گے ہی نہیں بھائی جب پندرہ سو سال پوری ہوں گے اگر پچاس سال کا عرصہ تو پچاس سال بات پتہ نہیں ہم لوگوں نہ ہوں جس طرح کہ ابھی دو تین سال میں ہی حالات ہیں تو ہم تو اس میں ختم ہیں یعنی کے تو چونکہ دیکھیں دو عرب کے قریب مسلمان ہیں نا دو عرب تیس کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے نا کہ دو عرب بیس تیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں تو ایکزیک فیگر تو خیر کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی مغیر کہ اتنے کچھ قریب ہیں تو جب اتنے مسلمان ہیں تو اس میں سے میرا خیال ہے کہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان تو مارے جائیں گے جب دنیا کی ایک تہائی آبادی وبا سے اور ایک تہائی جنگوں سے چلی جائے گی پیچھے ایک تہائی آبادی بچے گی تو اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ اس میں سے مسلمان جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے اور بھی تو قومیں بچیں گے نا کچھ تو بچیں گی یا سب کو امارنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اکثریت میں ہم ہوں گے نا تو سمجھو اگر دو دھائی عرب کے قریب بچنے والی آبادی ہے تو دو دھائی عرب میں سے ایک عرب تو مسلمان ہوں گے اکثریت ہو جائیں گے اور باقی کے دیڑ عرب جو ہیں وہ دوسرے کوئی ہوں گے مثال کے طور پر ورنہ دیڑ عرب مسلمان ہوں گے تو پچاس کروڑ مدنے والے بھائی پچاس کروڑ ستر ایسی کروڑ لوگ مدنے والے وہ مسلمان ہوں گے تو پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پندرہ سو سال پورے ہونے سے پہلے وہ شخصیت آجے گی جو یہ ساری حدیثوں کو صحیح 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 کر کے بتا جائے گی ماننی پڑی گی نا یہ بات کہ حضرت امام مہدی پہلے آ رہے ہیں یا پندرہ سو سال پہلے پہلے پورے ہو رہے ہیں وہ تو بعد ہمیں ہو رہے ہیں پورے ہیں نا پہلے تو حضرت امام مہدی آ جائیں گے نا تو جب حضرت امام مہدی ہی نہیں آ جائیں نا تو ہم پہلی والی بات کو کیوں نہ پکڑیں آگے والی بات کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے پندرہ سو سال پورے ہو رہے ہیں پندرہ سو سال پورے ہیں کیا لینا دینا میرے بھائی پندرہ سو سال جب پورے ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ شخصیت آ رہی جو آپ کو شروع سے لے کے علف سے لے کے یہ تک کہ ساری بات جو ہے نا وہ بتا دے گی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے وہ پورا ری فارم کرے گی پوری پورے دین کو ری فارم کرے گی آپ کے فرقے ورقے سب ایک طرف ہو جائیں گے نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبنلی نہ بریل بھی کوئی نہیں بچے گا جو ہوگا وہ ان کو جو فالو کرے گا وہ ہی ہوگا اسلام پہ ایک دوسرے سے بار بار پوچھنے والی بات کیوں ہے وجہ کیا ہے مطلب کوئی ایک کوئی ایسی خاص وجہ ہو وقت پورا ہو رہا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ چودہ سو سال چودہ سو پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا ہے تو پیشے پچاس سال ہی بچ جاتے نا ہمارے پاس تو یہ تو سب کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے جو چیز ہونے والی وہ تو ہو رہی ہے تو جو ہونے قیب ہونے والی ہے اس کے پر دھیان دیجئے پندرہ سو سال والی بات کو چھوڑیے علمانے جو بول دیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر اتنی کوئی مستند نہیں ہے جو بھی انہوں نے ان کا موقف ہے وہ میں نے اس پچھلی بار بھی سکرین پر ڈالا تھا دیکھ لیجئے گا تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی بحث کرنے والی بات نہیں ہے اگر کوئی بحث بھی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے جسٹ بس اتنا ہی رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز پر نشانیوں کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے میرے بھائی اصل چیز دیکھیں سفیانی نکلے گا اس کے حمایت ہی بہت زیادہ نکلیں گے بہت زیادہ نکلیں گے ہم میں سے نکلیں گے کیوں کیونکہ ہم جس گندی چیز میں پڑھے نا یہ شیعہ سنی دیوبندی بھریلوی اہل حدیث یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اس اس کو پہچاننے سے روک دی وہ بھی دھونگ کر کے نکلے گا وہ مذہب کا دھونگ کر کے نکلے گا تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ایک بندہ ظالم ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ مار کس کو رہا ہے ہمارے مخالفین کو مار رہا ہے چلتا ہے ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گے تو ہم نے یہ چیزوں پر دھیان کرنا ہے کہ ہم نے ہمیں ہمارے بار کھانا نہیں ہوگا پانی دانا نہیں ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ہم نے بھوک اور پیاس میں رہنا ہو بھلے رہ لیں گے مگر کھڑا حق کے ساتھ ہونا ہے جو حق پر ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے نہیں تو ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے یا ہم ہم نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے ہم یہ نہیں ہو کہ ہم سفیانی نکلا ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں یا کچھ ہی اور کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو جائیں پہلے تو ہم یہ اپنے ذہن کو تو کلیر کریں یا اگر ہمیں ایک لشکر دکھ بھی رہے کہ ہاں یار یہ لشکر واقعی میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو لشکر خوراسانی ہے یا یہ لشکر یمانی اب ہم بولے نہیں یار یہ تو نہیں نہیں یار یہ ہمارے والے میسیج نہیں آ رہا تو شاید ہمارا والا ابھی آئے گا ہمارا والا لشکر ابھی اٹھے گا اس میں ابھی ٹائم ہے جیسے ابھی ہمارے میں دیکھ رہا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار افغانستان سے ایک لشکر اٹھے گا ابھی اٹھ رہا ہے ابھی تیار ہو رہا ہے لیکن فی الحال میں سچ بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں میں اس ویڈیو میں بول رہا ہوں یہ بات کہ مجھے وہ لشکر ابھی کہیں سے بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ جہالت کے ساتھ ایسا ایسا لشکر نہیں ہو سکتا لیکن لڑنے والے ضرور ہو سکتے ہیں جنگجو ہو سکتے ہیں لیکن وہ اگر اقل نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے تو وہ کس کام کے وہ نا تو وہ بیکار ہے وہ لشکر ابھی تک تو یعنی کہ ان کی افغانستان میں افغان تالیبان کی جو عالی قیادت ہے نا وہ ابھی کچھ سمجھدار ہے اس میں کچھ لوگ سمجھدار ہیں لیکن جو نیچلا طبقہ ہے نا وہ بالکل جاہل لوگ ان کے ساتھ ہیں یا تو ان کے ساتھ نیچے سے کچھ ایسے لوگ آ کر جڑے کہ جو واقعی میں سمجھدار لوگ ہوں تب تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ان کے ساتھ ایسے لوگ نہیں جڑتے اور خود ان کی پالیسی ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں جس طرح کہ ان کے وزیر داخلہ کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو مگر اسے دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ کہیں سے وہ اقل مندی والی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ دیکھتے ہو اس میں بھی ابھی تک وہ کالیٹیز نظر نہیں آ رہی اور اول تو وہ پاور ہی نظر نہیں آ رہی جس جو پاور اس لشکر لشکر خوراستانی کی بتائیے کہ وہ ہوگا تو وہ ہے نہیں اس وقت سوائے ایک لشکر کے جو نظر آ رہا ہے لشکر خوراستانی وہ ہے ایران کے اندر ایرانی فوج جو پوری بن کر بیٹھی ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم خوراستان میں اس کو لیتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا لشکر نہیں دیکھ رہا ہے جو اتنا پاور فول جو اتنی طاقت میں ہو اور اس خوراستانی لشکر کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے تو اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں ایراک سے طبقہ آئے گا جو نکلے گا جو اس سے جنگ کرے گا اسی طریقے سے شام سے لشکر آئے گا اسی طریقے سے بالا ہی علاقے سے بھی ایک لشکر آئے گا جو اس سے جنگ کرے گا تو میرے بھائی لشکر کی نشانی جو نا وہ جو میں سمجھتا ہوں اب آپ جو بھی سمجھتے ہو بھرے وہ نشانی اس لشکر میں تو پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے باقی کسی لشکر میں پوری ہوتے بھی نہیں لکھ رہی دوسری بات ایک اور یہاں پر کلیئر کر دوں یہاں پر یہ بات آئے دیکھیں کہ شیعہ اور سنی والی ظاہر سی بات یہ آئے گی تو جو شیعہ اور سنی والی باتیں تو جو بغداد سے جو لشکر اٹھ رہا ہے نا وہ خود شیعہ لشکر ہے جو خوراسانی سے لشکر یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایرانی فوج کے اندر کے وہ خوراسانی فوج ہیں تو جو بغداد سے جو لشکر اٹھ رہا ہے اس وقت ابھی جو کرنٹلی اٹھ رہا ہے جو لڑنے جا رہا ہے ان سے تو وہ جو آگے لڑے گا جو بربادی کا ہے نا ایران کی بربادی بغداد سے ہے تو وہ جو لشکر نکل رہا ہے نا وہ خود شیعہ لشکر ہے تو آپ اس چیز کو جو اپنے دماغ میں مت لائیے گا کہ وہ شیعہ کی حمایت یا سنی کی حمایت یا کسی کی حمایت میں اسی لئے یہ چیزیں کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز پر نظر رکھیں جو بتائی گئی ہے جو بتائی گئی ہے وہ آج پوری ہو رہی ہے ہر جگہ نظر آئے گی صاف کہ بھئی بغداد سے لشکر اٹھے گا مارے گا تو بغداد سے جو لشکر اٹھ رہا ہے وہ شیعہ لشکر ہے اور وہ اٹھ کر کے جا کر کہ کس سے لڑ رہا ہے آہ ایران کی فوج خورا سانی فوج جسے جسے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاں جی پاورفل فوج ہے طاقتور فوج ہے مزید آہ جدید اسلحہ رکھی ہوئی جو ریشیہ کو یوکرین کی جنگ کے لیے اسلحہ پروائیڈ کر رہا ہے تو لگ رہا ہے نا کہ ہاں کوئی چیز ہے جو بتائی گئی ہے خصوصیات وہ اس میں نظر آ رہی ہیں پاورفل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں حضرت امام احری کی حکومت کو قائم کریں گے تو بہت ساری ایسی نشانی ہیں جو ان میں پوری ہو رہی ہیں خود شیعہ شیعوں میں لڑ رہے ہیں سنی اپنا وہ صفیانی والا ایک جو لشکر جو اٹھنے والا وہ بھی کس سے لڑنے کے لیے نکلے گا تاریسی بات ہے تو پھر وہ خود یہ وہاں پر انوالو بھی ہے یہ والا یعنی کہ اگر ایرانی فوج دیکھ لیں تو وہ شام میں بھی انوالو ہے وہ بغداد میں بھی انوالو ہے وہ دوسری جگہوں پر بھی انوالو ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں بھلی اب یہ وہ الگ بات ہے کہ بھئی کسی نے ماننا ہے کسی نے نہیں ماننا ہے زمینی حقائق کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اور حادیث پر نظر رکھتے ہوئے چلیں یہ نہیں ہوں کہ آپ نے عقائد پر نظر رکھی ہوئے اپنے فقہ اور اپنے عقیدے کے اوپر نظر رکھی ہوئے لیکن زمینی حقائق کو آپ بھولا رہے ہیں دیکھ کے بھی آپ جو نہیں اس سے آنکھ چورا رہے ہیں نہیں یہ والا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ان میں سے ہے یا یہ ان میں سے اگر اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی لشکر چننے کے لئے رہے گا نہیں اور انڈی اینڈ جب ایسا لشکر آئے گا جس کو آپ کو لگ رہا ہوں کہ ہاں یا یہ ہم میں سے تو پھر آپ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے چاہے آپ کوئی بھی ہو میں شیعوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہیں ایسا نو بغداد والے لشکر میں کھڑے ہو جانا بھائی سوٹ سمجھ کر کے کہیں ایسا نو بغداد والے لشکر میں بات ہے اپنی 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 اس کی ذاتی رائے قیامت کے جن کھڑے ہوگا کوئی یہ نہیں بل سکتا کہ یار اس نے بتایا تو تو میں نے فالو کیا تھا نہیں اللہ تعالی کہے گا کہ اس نے بتایا تو تو اس سے بھولو بچا لے وہ تو بکے گا میں تو نہیں بچا سکتا اور پھر وہ آخر میں یہی کہے گا میں نے چوری ہاتھ میں دیتی کہا تھا گلہ کارٹو کٹتے نہیں کٹتے تو پھر میری بات پر کیوں کوئے میں کودے تو اس لیے جس کو بھی جس کو بھی سننا ہے جس کو بھی فالو کرنا ہے لیکن دماغ کے خلیات کھولنے کے بعد سوچ سمجھنے کے بعد ایک بند کمرے میں ایک بند عقیدے میں بند نظریے کے اندر جو ہے نا بیٹھ کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا یہ بات اور ہر چیز اتنی واضح نشانی ہے پھر وہی بات کہ ہر واضح نشانی تنی ہے کہ اگر کوئی بہکے گا نا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتی بڑا آم گمرہ آدمی ہے کہ وہ جو بہکا رہا ہے تو وہ اس کو پھر کون ہدایت دے گا جو اگر کوئی بہک رہا ہے کہیں بھی اگر یہ سب چیزیں اتنی واضح بتانے بتا دی جائیں اور وہ ایسی حالات نظر بھی آ رہو اور اس کے بعد بھی کوئی شخص نہیں پہچانتا نہیں پہنچ پاتا وہاں تک یا بہک جاتا ہے تو پھر وہ تو بہت بڑا آم بدنصیب شخص ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہے